موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سید طائر شاہ بخاری آج موجود ہوں میں سرگودہ کی تسلیل کوٹ مومن کے نوہی علاقہ مڈ رانجہ میں اور میرے اکب میں آپ کو ایک درخت نظر آ رہا ہوگا برگت کا درخت جس کو بیان ٹری بھی کہتے ہیں یہ ایک بڑا ہی پور سرار درخت ہے اور یہ کیسے لوگوں کے مکانات کو گھرا رہا ہے اور کیسے لوگ اس کے درپیاں اس کو کھٹنے کے اور جس بندے نے آج سے اس کو پانچ سے چھ سو سال پہلے لگایا تھا اس کی قبر کو کیسے اس نے نگل لیا اور یہ دنیا کا دوسرا بڑا جو ہے وہ برگت کا درخت ہے پہلا جو سب سے بڑا درخت ہے وہ سری لنکا میں ہے دوسرا یہ ہے تو آئیے آپ کو ویزٹ کرواتے ہیں یہ جو اب خالی آپ کو پلوارڈ نظر آ رہا ہے پہلے یہ برگت کا درخت چار اکڑ میں پھیلا ہوا تھا جس کو کارڈ کے مکانات یہ تمیر کر دیا گیا یہ جو چھوٹا سا آپ کو درخت نظر آ رہا ہے برگت کا یہ دیکھیں اس کی جڑے بھی اسی درخت کے ساتھ ملتی ہیں اچھا اور یہ جو گھر کے اندر ہے برگت کا درخت اس کی جڑے بھی اسی کے ساتھ ملتی ہیں اور یہ مین جو درخت ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ سارا وہی درخت آ گیا ہے اور اس کے نیچے چھوٹا سا قبرستان بھی عباد ہے تقریباً بیس سے تیس جو ہیں جی وہ قبرے میرے اندازہ ہے وہ یہاں ہوگی اس کے نیچے عباد یہ سارے جتنے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں تنہیں یہ ایک ہی درخت ہے اور یہ دنیا کا جو ہے نا جی وہ دوسرا سب سے بڑا درخت ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا اور یہ لوگوں کے مکانات کیسے گرا رہے ہیں اور لوگ اس کو کیوں گھار رہے ہیں یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں جی یہ دیکھیں کتنا بڑا یہ درخت ہے اور اوپر پرندے دیکھیں اپنی خوبصورت آواز میں بول رہے ہیں یہ آج پاس لوگوں کے کافی گھر بھی ہیں آج سے تقریبا پانچ سے چھ سو سال پہلے سید غلام مرتضا شاہ جو کہ سرگودہ کا نوہی علاقہ میانی تصیل پیرا دلہ سرگودہ وہ وہاں سے یہاں تشریف لائے اور انہوں نے اس درخت کو لگایا اور جب انہوں نے یہ درخت لگایا تو انہوں نے کہا جو یہ درخت ہے وہ میری قبر کو اپنے اندر سمولے گا تو وقی ایسا ہوا جیسے ہی وہ فوت ہوئے تو ان کی جو قبر ہے وہ اس درخت کے نیچے بنائی گی تو اس کی جو جڑے ہیں ان جڑوں نے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تو آئیں آپ کو وہ قبر بھی دکھاتے ہیں یہ اب میں جیسے گا کھڑا ہوں یہ وہ سید غلام مرتضا شاہ ان کی قبر ہے اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں آپ نے بڑی وہ کنکریٹ کی یا سیمڈ کی اینٹوں کی یا کسی قبریں دیکھی ہوگی یہ جڑوں کے ذریعے یہ ساری قبر بان چکی اگر میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا سکے تو یہ ساری اس طرف بھی اور آس پاس یہ سارا قبرستان بان چکا ہے لیکن ہے چھوٹا سا پندرہ سے بیس یا تیس قبریں ہوگی اندازہ میرا میں نے کاؤنٹنگ نہیں کی اور یہ ہم اس درخت کے بالکل نیچے کھڑے ہیں اور یہ سارا آپ دیکھیں اس کے نیچے کبریں بنی ہوئی ہیں اور اوپر اوپر پرندوں کا ایک شہر عباد ہے آپ جب بھی آئیں گے یہاں پہ یہ پرندے آپ کا استقبال کریں گے اور یہ سارا جو بھی آپ کو نظر آ رہا ہے جو بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارا ایک ہی درخت ہے یہ الگ الگ درخت نہیں ہے بلکہ ایک ہی درخت ہے اور یہ اسیہ کا جو ہے سیکنڈ لارجس ٹری ہے اور یہاں پہ ان کے جو دوست روڈے شاہ ان کے ساتھ ان کی محبت کا یہ عالم ہے کہ آپ نے کہا کہ روڈے شاہ مجھے دوریاں اتنا نہیں وہ پیچھانے گی جانے گی جتنا تمہیں جانے گے تو آج یہ علاقہ روڈے شاہ کا مشہور ہے آئیں آپ کو روڈے شاہ کی کبر دکھاتے ہیں جی یہ ان کے مرتضی شاہ صاحب ان کے مرید ہے روڈے شاہ ان کی یہ کبر ہے جن کی نسبت سے یہ علاقہ اب مشہور ہے یا یہ درخت مشہور ہے آپ نے یہاں پہ آنا ہو تو یہاں پہ آنے کا بڑا ایک آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے موٹر وے سیال موڈ انٹرچینج وہاں سے آپ نے میٹ رہا جانا ہے تقریباً بارہ سے تیرہ کلومیٹر ہے آگے دو تین کلومیٹر اپل موری وال یہ گاؤں کا نام ہے یہ دریائے سناب کے بلکل کنارے پہ واقع ہے اور بڑے اچھے لوگ ہیں یہاں پہ بڑے مہمانواز لوگ ہیں خوش اخلاق ہیں تو آپ کسی سے بھی راستہ پوچھیں آپ کو ایزی لی بتا دیں گے آپ یہاں آئیں اور ویزرڈ کریں آئیں آپ کو مزید دکھاتے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ سارے ایک ہی وہ اس کا درخت ہے باقی اس کی جڑے پھیل چکی ہیں اور جگہ جگہ سے یہ نکل کے پھیل چکی ہیں جو آپ کو سفیدی سی نظر آ رہی ہو گئی یہ گورنمندہ پنجاب نے اس پہ تھوڑا سا اس کی کیر کیا ہے جیسے ہی میڈیا پہ اس کی خبریں ہیں جاری ہوئی ہیں کہ یہ قومی اصال سا جو ضائع ہو رہا ہے تو پھر اس پہ کوئی دوائی وغیرہ لگائی گئی ہے اور اس کی چونہ چونہ لگایا گیا اس کی تھوڑی سی فادت کرنے کا سوچا گیا ہے یہ آپ جو دیکھیں چھوڑی سی چھوڑی سی چار دیواری آپ کو نظر آ رہی ہو گی یہ ساری اسی درخت کے نیچے ہے وہ اس وجہ سے کی گئی ہے کہ یہاں پہ تھوڑا سا جانوروں سے جو ناپاک جانور ہیں کوتہ وغیرہ وہ قبرسان میں آئی کیونکہ بیستی سے در قبرے ہیں اور یہ سارا آپ دیکھیں یہ ایک ہی برگت کا درخت ہے ابھی آپ اس کو دیکھیں یہ اس کا جو ہے نام مین تنہ یہ آپ دیکھیں یہ اس کا مین تنہ ہے بیسک اس کے انڈر گراؤنڈ جو ہے وہ جا رہی ہیں اور اوپر اس کے مختلف جگہ سے یہ برگت کا درخت نکل آیا ہے اور یہ کافی اتک پھیل چکا ہے اب اس درخت پہ پورا پرندوں کا ایک جنگل آباد ہے یہ بڑی اچھی بات ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے آپ کو آبادیں آ رہی ہوگی پرندوں کے بولنے کی اس کے نیچے بھی چونکہ چھاؤں بڑی اچھی اور گھنی ہوتی ہے تو آس پاس جو محلے کے یا گاؤں کے مچے ہیں وہ بھی یہاں پہ آکے کھیلتے ہیں ان کے لیے سمیلے کہ یہ پارک ہے اور یہ آپ اوپر دیکھیں یہ اس کا مین جو ہے درخت یہی تھا مین باکیاں پھیل چکے جڑوں کے دریئے تو اس کے اوپر اب کافی پرندوں نے اور جنگلی کبوتروں نے اپنے گھار بنایا ہوئے ہیں اس درخت کے برے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی اتنی ہائیڈ تھی کہ اس کے نیچے کھڑے ہوکے اگر اوپر دیکھیں تو سر سے پگڑی نیچے گر جاتی تھی یہ اتنی اس کی ہائیڈ تھی ہم پاکستانیوں کی آپ آداد ملاحظہ فرمائے کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہم اپنی نشانیاں چھوڑ آتے ہیں اور اس درخت کے ساتھ بھی جو بھی یہاں پہ آتا ہے براہ ظلم کرتا ہے بڑی زیادتی ہے یہاں پہ چاکو چوری یا جو بھی کوئی چیز ملتی ہے اس سے اپنے نام یہاں پہ کندہ کر جاتے ہیں یہ بڑی زیادتی ہے یہ اس سے درخت کے میں نے کوئی ایسی وہ نہیں دیکھی شاہ اور کوئی ایسا تنہ نہیں دیکھا جہاں پہ پاکستانیوں نے اپنا نام نہ لکھا یا نام لکھ کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں بڑے افسوس کی یہ بات ہے یہ دیکھیں سارا اس پہ لکھا ہوا ہے خدارہ اپنے ساسوں کی افادت کیا کریں نہ کہ ان کو برباد کیا کریں یہاں پہ دریائے چناب کا کنار ہے یہ بلکل دریائے چناب یہاں سے قریب ہے اور یہاں پہ سلاب بھی بہت زیادہ آتا ہے اور پانی بھی یہاں پہ بہت زیادہ آتا ہے اس نسبت سے جو دریائے میں سلاب آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ درخید مٹی بھی لاتا ہے جو کہ ذرا سے تعلق رکھتے ہیں دوست وہ یقیناً میری بات کی تعدد کریں گے اس وجہ سے یہ مٹی بڑی درخید ہے اور یہ درخت جو ہے اس کے روٹس اڈر گراؤنڈ پھیل دی جاتی ہیں اور جب کہیں سے بھی تھوڑا سا سار نکالتی ہیں تو وہاں پہ ایک درخت برگت کا کھڑا ہو جاتا ہے اس طرح یہ درخت بہت زیادہ پھیل گیا ہے جیسے یہ اس درخت نے پھیلنا شروع کیا تو آس پاس کے جو لوگوں کے گھر ہیں انہوں نے اس کو کاٹنا شروع کر دیا اور بہت سی اس کی جڑوں سے نکلے جو لوگوں کے گھروں میں درخت ہیں وہ آپ کو دکھائی ہیں اس وجہ سے لوگوں نے اس کو کاٹنا شروع کر دیا اب یہ کافیات تک لوگوں نے اس کو کاٹ دیا ہے یہ آس پاس لوگوں کے گھر ہے جو اس برگت کے درخت کے قریب تعمیر کیا گئے ہیں اس کی روٹس کافی اس علاقے میں پھیلی ہوئی ہیں تو یہ بڑا ایک خوبصورت اور پرسکون مقام ہے آپ اگر آنا چاہیں تو یہاں پہ ضرور آئیں جی دوستو آیا ہم نے آپ کو اس برگت کے پرسرار درخت کی سیار کروائی آپ اگر یہاں پہ آنا چاہے تو نوئی ایشو آپ فیملیز کے ہمراہ دوستوں کے ہمراہ یہاں پہ آ سکتے ہیں یا بے کوئی کسی قسم کا ڈار خطرہ پریشانی نہیں ہے دن رات جاب بھی آئیں نوئی ایشو یہ پورا یہاں پہ علاقہ آباد ہے تو جی تو دوستو یہ تھی آئی کی ویڈیو آپ نے ہمیں کمنٹس میں بتانا ہماری آج کی یہ کعویش آپ کو کیسی لگی انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی